بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ من صلی علیہ رسول کریم اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی و علیہ آلہ وسلم تسلیم آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی امپورٹن چیزیں لے کر آیا ہوں جو کہ دیفنیٹلی آپ کی لائف کے لیے ایک بہت بڑا ٹکرنگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی تو میری پوری کی پوری باتوں کو بٹا بڑے احتیاط سے اور بڑے ادھیان سے سنیے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی کہیوی ایک بات کسی دوسرے انسان کے لیے پوری کی پوری زندگی اس کی تبدیل کر دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کی پوری امت یہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس کا صرف اور صرف حق بات کی تلقین کرنا ہے کہ ایسی باتیں کر دینا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نیک کام باتوں کا حکم کرتے ہو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس لئے اللہ پاک نے ہمیں بہترین کا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی حق بات کی تلقین کرنے ہیں کچھ ایسی باتیں بتانے ہیں ایسی باتیں دوسروں کو سکھانے ہیں یہ آپ کا میرا ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں جس سے معاشرے کے اندر انفرادی اور اجتماعی لیول پہ لوگوں کا مفاد ہو دیکھئے جو باتیں میں آپ سے کرنے والا ہوں اس کے بعد آپ کی انشاءاللہ آپ کا جو سوچنے کا طریقہ ہوگا وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوگا ابھی ہمارے پاس ایک سیچویشن ہے ایک حال ہے پوری دنیا کے اوپر کرونا وائرس کے نام سے دیکھئے یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے ایسا امتحان ہے جس میں ہم سب کو دعا گو ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیاب کرے اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں آپ کو لازمی طور پر عزماؤں گا کبھی اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے کر عزماتا ہے کبھی اللہ پاک ہمیں پریشان کر کے عزماتا ہے کبھی نعمتوں سے عزماتا ہے کبھی رحمتوں سے عزماتا ہے یہ جو عزمائش ہمارے اوپر آئی ہے یہ دیفینٹلی اللہ پاک ایک امتحان ہے اس امتحان میں ہمیں ہمارا جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ عام لوگوں سے سو فیصد مختلف ہونا چاہیے اس عزمائش کی گھڑی میں جو کہ ابھی ہمارے اوپر آئی ہے دیکھیں اس کے ریزلٹس دو ہی نکل سکتے ہیں نمبر وقت کسی بھی انسان کو یہ جو کرونا نام کی وائرس ہے وہ افیٹ کر جاتا ہے اور وہ صحت یا ہو جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بلاسنگ ہے اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کو یہ افیٹ کر جاتا ہے اور اس کی زندگی موت کی طرف چلی جاتی ہے جس کے چانسز بہت کام ہیں مائنر چانسز ہیں فور ٹو سکس پرسنٹ چانسز ہیں جس کے تو یہ ایک ایزی ویٹو پاس آؤٹ ہے اللہ پاک اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی وبائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی وبائی مر سے مرتا ہے تو وہ تو شہید ہے اور شہید کا درجہ ہم سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ کتنا انچہ ہوتے ہیں بغیر کسی بھی امتحان کے بغیر کسی بھی سوال و جواب کے ڈریکٹ جنت میں جاتی ہے تو دونوں ہی پاسیبلیٹیز ہمارے مفاد میں ہیں یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی امتحان کسی بھی شخص کے اوپر آتا ہے تو جتنی بھی پبلک آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ مجورٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں مطلب میجر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کوателей لوگ عام لوگ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں عظیم لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی عظیم لوگوں کے طرز زندگی سے انتہائی مختلف ہوتے ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ سٹویشن جو آپ کے پاس آئی ہے اس میں جو عام لوگ ہوں گے وہ یا تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں اور یا بلگولی ریلاکس ہیں یہ دونوں ہی سٹویشن میں میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ احتیاطی تدابیر کو جو پریکوشنری میئرز گورنمنٹ نے آپ کے جو ہیلٹ ایڈویسٹریٹرز ہیں جو انہوں نے پریکوشنز کہیں ہیں ان کو اختیار کیجئے برحال یہ دونوں ہی جو لوگ ہوں گے یہ آرڈنری لوگ ہیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کا سوچنے کا طریقہ عام لوگوں سے انتہائی مختلف ہوتا ہے وہ اپرچونٹی کریئٹر وہ اپرچونٹیز ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ جو سٹویشن بیٹا آپ کے سامنے آئی ہے یہ جو پرابلمز ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے اس میں جو عظیم لوگ ہوں گے ان کا جو طرز ہوگا وہ مختلف ہوگا اور عام لوگوں مختلف ہوگا اب یہ جو سٹویشن ہمارے پاس آئی ہے میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم اگزامپل یہاں پر دینا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو کہ پریزلر تھے ان کو ایک سزا کے طور پر یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو ایک فورسٹ ایک جنگل کے اندر لے کے جائے جائے اور ان کو جا کرنا کوبرا بائٹ مطلب جو کوبرا خطرناک ترین سامپوں میں سے ایک سامپ ہے اس کی بائٹ اس کے زہر سے ان کو مار دیا جائے کرمینل تھے پریزلر تھے تو ان کو لے کر گئے ان کی آنکھوں پر پٹی بان دی ان کو ایک ٹری کے ساتھ بان دیا اور اس کے بعد ان کو ایک سیمپل سیمپل دو نیڈلز اس طریقے سے لگائے گئے کہ ان کو لے گئے کہ کوبرا نے ان کو بائٹ کی آپ یقین مانیے کہ وہ لوگ اسی وقت وہ سیمپل سی نیڈل لگنے کی وجہ سے مر گئے کیوں کہ انہوں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ یہ چیز ہمیں پرابلم کرنے والی ہے تو خوب اور امید ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی سیچویشن سے نکلنے میں مدد دے سکتی تو دوسری طرح کے جو لوگ تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہوتے ہیں عظیم لوگ جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ opportunity creators ہیں یہ opportunity کو find کرتے ہیں problem آتی ہے اس میں سے opportunity کو find کرتے ہیں create کرتے ہیں اور اس opportunity کے اوپر working start کرتے ہیں اب آپ کے سامنے دیکھیں کہ آپ کے سامنے جتنے بھی دنیا ہے مطلب معاشرلی نظام دیکھ لیں معاشرتی نظام دیکھ لیں تجارتی نظام دیکھ لیں تعلیمی نظام دیکھ لیں عبادت کا نظام دیکھ لیں سب stuck ہوا ہے اب عام طور پہ عام دنوں میں اگر کسی بھی انسان نے ترقی کرنی ہے تو میں اس کو اور بہت سے writers اور بہت سے جو teachers ہیں وہ یہی suggest کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو عام دنوں کے اندر عظیم بنانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو 100 plus 1 فارمولے کے اوپر چلنا پڑے گا مطلب ایک شخص تعلیم میں اچھا مقام چاہتا ہے ٹاپ کرنا چاہتا ہے تو جو شخص آٹھ گھنٹے سٹیڈی کر رہا ہے ایٹ آورز کی سٹیڈی کر رہا ہے تو دوسرا شخص اگر ایٹ پلس ون کی سٹیڈی کرے گا تو اس کی چینسز زیادہ ہوں گے کامیابی کی طرف ایک اٹھلیٹ ہے وہ ایٹ آورز کی پریکٹس کر رہا ہے تو جو نائن آورز کی پریکٹس کرے گا اس کی کامیابی زیادہ آسان ہوگی بنسبت اس کا آگے ترقی کرنا عظیم بننا زیادہ آسان ہوگا جو آٹھ گھنٹے کی پریکٹس کر رہا ہے اس کی نسبت لیکن یہ جو سٹیڈیشن جب آتی ہے جس میں سارے جنسیں سٹک ہو جاتی ہیں تو اس میں ون پرشنٹ ایفرٹ بھی ہنڈڈ پرشنٹ کے برابر ہوتی ہے آپ تعلیمی نظام میں ہیں آپ معاشرتی نظام میں ہیں آپ معاشی نظام میں ہیں آپ اللہ پاک کی عبادت کے نظام میں ہیں جس بھی نظام میں ہیں اس دور میں آپ کا ون پرشنٹ آپ کی باقی عام دنوں کے سو فیصد کے برابر ہوگا ہنڈڈ پرشنٹ کے برابر ہوگا تو اس میں اس اپرچنیٹی کو کیش کی لیے لیکن پریکوشنز کو مندنظر رکھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ساری پریکوشنز کو توڑ کر اور پھر اپنے پریکوشنز ہم نے کرنی ہے یہ ہمارا اسلام بھی کہتے ہیں اسلام کا حصہ ہے یہ عبادت کا حصہ ہے حاکم الوقت کی بات ماننا یہ ہم پر فرض ہے تو یہ جو اپرچنیٹی ہاں لیکن یہ بھی یاد رکھے گا کہ وہ حاکم الوقت کی بات شریعت کے آر میں نہ آئے تو پریکوشنز کو اپنے پاس رکھئے پریکوشنز کو فولو کیجئے اور اس میں اس پریکوشنز کے دائرے کار میں رہتے ہوئے اپنا ون پرسنٹ بھی لگانا عام دنوں کے ہنڈرڈ پرسن سے بھی زیادہ آگے ہوگا تو اس لیے میں آپ کو یہاں پہ کہوں گا کہ جو شخص خاص طور پر تعلیمی نظام کیا اقبال نے اپنے سٹوڈنٹس کو طلبہ کو شاہین کہا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تُو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی جٹانوں پر وہ شاہین کیوں کہا تھا دیکھئے شاہین کے اندر کچھ خوبیاں تھی ایک وہ مردار نہیں کھاتا ایک وہ اپنا گھر نہیں بناتا ایک وہ کبھی ہار نہیں مانتا اس کی فورکاسٹنگ اس کی دورندیشی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ پہاڑ پر کھڑا ہو کے دریاء کیتا ہے اندر مچھلی کا نکل نہ دیکھ سیتا ہے وہ بہت بڑا پلانر ہوتا ہے اور وہ اپنے سے بڑے چیلنجز کو ایکسپٹ کرتا ہے عام طور پر پرندے اپنے چیلنجز سے اپنے بڑے چیلنجز سے ڈر جاتے ہیں اور وہ ان کو ایکسپٹ کرتا ہے تو میں یہاں پر یہ کہوں گا آپ سارے تعلقے میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سٹیگنٹی نہیں کرنا کہ یہ نہیں کہ کالجز بند ہیں اکیڈمیز بند ہیں تو ہم لوگ پڑھنا چھوڑ دیں آپ اپرچونٹی کریٹرز بنیں اسی لیے ہم لوگوں نے آئیل ایم کالجز میں آپ کے لیے آن لین کلاسز رکھی ہیں کہ وہ جو اپرچونٹیز جو دوسرے لوگ میس کر رہے ہیں اس اپرچونٹی کو ہم لوگ اویل کریں اور اس ٹائم کے اندر جب ساری جزیں رکھی ہوئی ہیں ہم اپنی ون پرشنٹ ایفٹ لگا کر اپنے آپ کو پوری دنیا میں عظیم بنا سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی شخص بائی برت عظیم نہیں ہوتا انسان کی سوچ اس کو عظیم بناتی ہے جتنا زیادہ اچھا اور بڑا سوچیں گے اتنی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اتنی آپ کی عظمت انفرادی اور اجتماعی لیول پر آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گی یاد رکھئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے صرف اور صرف یہی رکھا ہے کہ آپ نے سوچ کو بنائیں اور محنت کریں اس کے بعد ریزلٹس اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اللہ پاک کامیابی دے گا یا اللہ پاک لرننگ کرائے گا تو دونوں ہی صورتوں میں آپ کے لئے کامیابی ہے تو جو عظیم لوگوں کا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے عظیم لوگ اپنے دکھوں کو اپنی تکلیفوں کو اپنے وین میں کنورٹ کرتے ہیں اپنی سوچ کو کنورٹ کرتے ہیں تو یہ جو آن لائن کلاسز آپ کے لئے لائی جا رہی ہیں یہ آن لائن کلاسز میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کے لئے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے دیکھیں آپ معاشرے میں کسی بھی لیول پہ جا کر بیٹھیں آپ مساجد کے اندر بیٹھیں آپ کوئی بھی ٹی پارٹی کے اندر بیٹھیں کوئی سمبنی کے اندر بیٹھیں کہیں بیٹھیں آپ کو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا جو گروپ ملے گا وہ پروبلم ڈسکس کرے گا ہر بندہ پروبلم ڈسکس کر رہا ہے ان میں ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلوشن ڈسکس کرتے ہیں یاد رکھئے گا وہ جو سلوشن ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں انہی کو آگے جاگے ترقیہ ملتی ہیں جو چیزوں کو آن کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے آپ لوگوں نے جب بچپر میں پہلی دفعہ چلنا سٹارٹ کیا تھا تو کیا نہیں گرے تھے ہر بندہ گرتا ہے گرتے ہیں سہ سوار ہی بدانے جنگ میں وہ تفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے تو جب چلنا سٹارٹ کیا تھا تو آپ گرے تھے ہر نیا کام پروبلم ڈیفینیٹلی اس کے اندر آتی ہے تو کس پروبلم کو آپ لوگوں نے سلوشن کی طرف لے کر جانا ہے نہ کہ اس پروبلم کو ایڈورٹائز کرنا ہے پروبلم ایڈورٹائز کرنے سے میرے بیٹے بڑھتی ہے اور پروبلم کو سولف کرنے سے وہ کم ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے لئے کوئی بھی پروبلم آتی ہے آپ اسے پوچھیں آپ اسے ڈسکس کریں ہم اس کو سلوشن کی طرف لے کر جائیں گے اور اس کے علاوہ کچھ بہت ضروری چیزیں جو بیٹا میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی attendance کو insure کیجئے بڑے غور سے سنیئے کہ جو شخص online classes کو attend نہیں کرتا تو HEC اور GCUF کے notification کے according اس کی registration cancel ہو سکتی ہے اس کا semester drop ہو سکتا ہے اس کے پیسے آیاں ہو سکتے ہیں بڑی important جو اس کا times آیا ہو سکتا ہے دوسری چیز tim table کو follow کیجئے جو tim table آپ کی groups میں دیا آپ groups میں active ہوئی ہے اور جو tim table آپ کو groups میں دیا گیا اس tim table کے according آپ کی classes ہوگی آپ کے teachers available ہوں گے one on one interaction کیجئے کوئی problem آتی ہے ان سے پوچھیں یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو مختلف نظریات ہوتے ہیں کچھ لوگ سیم چیزوں کو عام طریقے سے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ سیم چیز کو خاص طریقے سے دیکھتے ہیں وہ ہی leaders ہوتے ہیں وہ وہی legends ہوتے ہیں تو ایک teacher نے پیج دیا اور اس کے اوپر ایک black کلر کا ڈوٹ لگا ہوتا اور پوچھا student سے آپ نے اس میں کیا دیکھا پیج میں سب نے کہا کہ وہ black ڈوٹ تو teacher نے پھر آکے سے سوال کیا کہ آپ کو white حصہ نظر نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی جس کو کس angle سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ white حصے کو دیکھتے ہیں they are the leaders they are the legends اور جو لوگ black حصے کو دیکھتے ہیں وہ اس حصے کے اندر محدود رہتے ہیں وہ اپنی search وں کو اس dot کی طرح محدود کر لیتے ہیں جس کے آگے black black and darkness ہے کوئی آگے کامی آبی نہیں تو classes کو ensure کیجئے اور امید رکھئے کہ it will definitely contribute to your future to your studies to your career آپ لوگ کو opportunity ملی ہے اس opportunity کو avail کریں اور اس کے اندر کوئی بھی problem آتی ہے تو مجھ سے ڈسکس کی تھی آپ کے ILM کے administration اتنی cooperative ہے کہ اس pandemic situation کے اندر وہ ماری ماری پھیر رہی ہے administration کے کسی طرح آپ کے لیے جو کو better solution نکال لیتے کہ آپ کی تعلیم زائن آنا ہو تو یاد رکھئے گا کہ دو طرح کے طبقے آپ کے ساتھ رشتے جو کہ آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور آپ کی نکامی کو اپنی نکامی سمجھتے ہیں ایک آپ کے parents اور ایک آپ کے teachers تو ان دونوں کے ساتھ کو اپنی کی جیئے آپ کو دنیا میں کامیابی چاہیئے تو آپ کو ساتھ لے چلنا ہو جائے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی problem آتی ہے تو میرا official number آپ کے پاس ہے آپ اس پر call کی جی میسیج کی وات آپ کو اس مشکل گھڑی میں آپ کی حفاظت کرے آپ کے parents کی حفاظت کرے آپ کے teachers کی حفاظت کرے آپ جتنے لوگ آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ کو اس situation کے اندر ایک عظیم انفرادی اور اجتماعی لیول پر ایک عظیم قوم اور عظیم فرد بنائے اللہ آپ کا حامی وناصر اللہ حافظ